آدھا یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں محمد اممار لوگ سبہ انتخابات کے باقی دو مرحلوں کے لیے چناؤں مہم زور شور سے جاری ہے وزیراعظم اور بی جے پی کے سرکردہ رہنما نریندر مودی نے بہار کے متحاری میں انتخابی ریلی کی اور کانگریس پر خاندانی پارٹی ہونے کا الزام لگایا آر جی ڈی رہنما تیجسوی پرساد یادو زیرہ دیہی متحاری اور شیوہر میں عوامی جلسوں سے خطاب کریں گے ایران میں صدارتی انتخابات 28 جون کو کرا جائیں گے بھارت کی ایک تابیان نے جاپان کے کوبے شہر میں عالمی پیرا ایتھلیٹک چیمپنشپ میں خواتین کے ایف اکیاون کلب تھرو مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے ہاکی میں بھارت کے مردوں کی جونئر ٹیم نے بیل جیم پر فتح کے ساتھ یورپ کے اپنے دورے کا آغاز کیا اور آئی پیئر کرکٹ میں آج شام احمد آباد میں پہلے کوالی فائر میچ میں کولکاتا نائٹ آئیڈرز کا مقابلہ سن رائزرز ہیدر آباد سے ہوگا اب خبریں تفصیل سے لوگ صبح انتخابات کے باقی دو مرحلوں کے لیے چناؤں مہم زور شور سے جاری ہے وزیراعظم اور بی جی پی کے سینئر رہنما نریندر موڈی نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس ایک خاندانی پارٹی ہے اور یہ صرف ایک خاندان کے مفاد کے لیے کام کرتی ہے آج بہار میں متحاری کے گاندھی میدان میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے جناب موڈی نے دعویٰ کیا کہ کانگریس پارٹی کی قیادت میں آئین ڈی آئی اتحاد کو لوگ صبح چناؤں میں شکست ہوگی انہوں نے کہا کہ عوام بدنوانی کے معاملات میں ملوث افراد اور ملک مخالف سرگرمیوں میں شامل لوگوں کو مناسب طور پر جواب دیں گے جناب موڈی نے کہا کہ وہ صحیح معنیوں میں ستیہ گرہ اور سوچ گرہ پر مہاتمہ گاندھی کی تعلیمات سے کافی متاثر ہیں کانگریس پارٹی باپو کے خوابوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی انہوں نے کہا کہ انہیں سوچ گرہ سے تحریک حاصل کر کے ہی ملک کے ہر ایک کمبے کے لیے بیت الخلا فراہم کرنے کا خیال آیا انہوں نے غریبوں کے لیے بجلی اور گیس کنیکشن فراہم کرنے کے لیے سرکار کے ذریعے کیے گئے اقدامات کو بھی اجاگر کیا وزیراعظم نے کہا کہ آئین ڈی آئی اتحاد اکیسویں صدی کی امنگوں اور آرزوں کو پورا نہیں کر سکتا یہ صرف انڈی اتحاد ہے جو اکیسویں صدی کے خوابوں کو پورا کر سکتا ہے جناب موڈی نے یقین دلایا کہ اگلے پانچ برس میں مرکز میں فیصلہ کن سرکار کے ساتھ ترقیاتی کام نہایت تیزی کے ساتھ کیے جائیں گے وزیراعظم کی دوسری ریلی آج سے پہر مہاراج گنج پارلیمانی حلقے کے تحت گوریا کوٹھی میں ہوگی آر جی ڈی کے رہنمہ تیجسی پرساد یادو زیرہ دیئی متیہاری اور شیوہر میں عوامی جلسوں سے خطاب کریں گے سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکلیش یادو آزمگرڈ اور بھدوہی زلوں میں انتخابی ریلیوں سے خطاب کریں گے کل لوگ صبح انتخابات کے پانچویں مرحلے کے تحت کل ساٹھ آشاریا سفر نو فیصد ووٹوں نے اپنے حق رائدہی کا استعمال کیا اس مرحلے کے تحت چھے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام دو علاقوں میں پھیلے ہوئے انچاس پارلیمانی حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے ملک کے مختلف حصوں میں شدید گرمی کے باوجود زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے ووٹوں نے پرجوش انداز میں ووٹنگ میں حصہ لیا اور مجموعی طور پر پولنگ پورا مند رہی اندخابی کمیشن کے مطابق جمہ کشمیر کے بارہ ملہ میں اب تک کی سب سے زیادہ 56 آشاریا 73 فیصد ووٹنگ درج کی گئی بہار میں پولنگ کا فیصد 54 آشاریا 85 فیصد جھارکھنڈ میں 63 آشاریا 07 فیصد لداخ میں 79 آشاریا 62 فیصد مہاراشت میں 54 آشاریا 29 فیصد رہا جبکہ اوڈیشہ میں 67 آشاریا 59 فیصد اتر پردیش میں 57 آشاریا 79 فیصد اور مغری بنگال میں تقریباً 74 آشاریا 65 فیصد ووٹنگ ہوئی اس مرحلے میں کل 695 امیدوار چناؤں میدان میں تھے اس میں اتر پردیش کی 14 مہاراشت کی 13 مغری بنگال کی 7 اوڈیشہ اور بہار کی 5 5 جھارکھنڈ کی 3 اور مرکز کے زیر اندزام علاقے جمہ کشمیر اور لداخ کی ایک ایک سیٹ پر ووٹ ڈالے گئے ہیں بہار کے سارن پالیمانی حلقے میں چھپرا شہر کے تیلپا پولیس سیشن کے تحت آنے والے علاقے میں انتخابات کے بعد ہونے والے تشدد میں آج ایک شخص کی موت ہو گئی اور دو زخمی ہو گئے سارن کے سپیڈ ڈاکٹر منگلہ نے اس واقعی کی تصدیق کی ہے انہوں نے بتایا کہ کل پانچویں مرحلے کی پولنگ میں مبینہ دھاندلی کے معاملے پر بھکری تھاکر چوک علاقے میں آر جیٹی اور بی جی پی حامیوں کے درمیان جھڑپ ہوئی جھڑپ کے دوران کچھ شرپسندوں نے دوسرے گروپ پر فائرنگ کر دی جس میں گولی لگنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی زلہ امینسٹریٹ امن سمیر نے کہا کہ دو ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ حالات قابو میں ہیں اور پولیس فورس دیانات کر دی گئی ہے ڈی ایم نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر افواہوں کی روک تھام کے لیے آج سے اگلے دو دن کے لیے انٹرنیٹ خدمات موطل رہیں گی یہ خبریں آگاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں ایران میں صدارتی انتخابات 28 جون کو ہوں گے ایرنا نے اطلاع دی ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ ایک میٹنگ میں کیا گیا جس میں ایران کے کارگزار صدر محمد مخبر عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی ایجل اور پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر قالی باف کے ساتھ قانونی امور کے نائب صدر محمد دہقان اور ایرانی آئینی کونسل اور ایرانی وزارت داخلہ کے نمائندوں نے شرکت کی اس سے قبل ملک کے سپریم رہنما آیت اللہ علی خامنہی نے ہیلیکوپٹر حاصل میں صدر ابراہیم رئیسی کے جانبھاق ہونے کے پیش نظر نائب صدر محمد مخبر کو کارگزار صدر کی حیثت سے مقدر کیا ہے میٹنگ کے دوران شرکہ نے چودھویں صدارت انتخابی عمل کے لیے پروگرام بھی تیہ کر دیا ہے نیز ایگزیکیٹیو وفود کی تشکیل اور امیدواروں کے ریجیسٹریشن کے علاوہ انتخابی مہم کو شروع کرنے سے متعلق پروگرام بھی تیہ کر دیا ہے امیدواروں کا ریجیسٹریشن تیس میں اور تین جون کے درمیان ہوگا اور انتخابی مہم کی مدت بارہ سے ستیہ جون کے درمیان ہوگی بھارت نے ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کے ہیلیکوپٹر حادثے میں ہلاکت کے بعد آج ایک دن کے سرکاری سوک کا اعلان کیا ہے آج ملک بھر میں ان تمام سرکاری امارتوں پر قومی پرچم سرنگو رہے گا جہاں مستقل طور پر قومی پرچم لہراتا ہے آج سرکاری طور پر کوئی تقریب نہیں ہوگی وزیر آزم نرمودی اور وزیر خارجہ ڈاکٹر اسجے شنکر نے ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اپنے پیغامات میں انہوں نے دونوں رہنماوں کے اس اہم کردار کا ذکر کیا جو انہوں نے بھارت اور ایران کے درمیان تعلقات کو مستحکم کرنے میں ادا کیا دلی سرکار نے شہر کے پرائیوٹ اور سرکاری امداد یافتہ اسکولوں سے کہا ہے کہ وہ فوری طور سے اسکولوں کو بند کر دیں ایک سرکولر میں تعلیم کے ڈائریکٹریٹ نے کہا کہ تمام اسکولوں کو اس تعلیمی سال کے دوران گیارہ مئی سے تیس جون تک گرمی کی تعطیل کا اعلان کرنے کا ہدایت دی گئی تھی تاہم یہ بات مشاہدے میں آئی کہ شدید گرمی کے باوجود کچھ اسکول ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں قومی رازحانی میں نجفگر اتوار کی روز ملک کا سب سے زیادہ گرم علاقہ رہا جہاں سیتالیس آشارہ آٹھ ڈگری سلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا بھارت کی ایک تابیان نے جاپان کے کوبے شہر میں جاری عالمی پیرا ایتلیٹک چیمپنشپ میں خواتین کے ایف اکیاون کلب تھرو مقابلے میں بیس آشارہ ایک دو میٹر کا سیزن کا بہترین تھرو کر کے سونے کا تمغہ حاصل کیا بھارت کے مردوں کی جونئر ہاکی ٹیم نے بیلجیم پر فتح کے ساتھ یورپ کے اپنے دورے کا آغاز کیا ہے نائب کپتان شردنن تیواری کے پنالٹی گول سے بھارت کو برطری حاصل ہوئی کھیل کے دوسرے حصے میں نائب کپتان نے پنالٹی کے ذریعے ایک اور گول کیا آئی پیل کرکٹ میں آج احمد آباد کے نردمودی اسٹیڈیم میں پہلے کوالی فائر میچ میں سن رائزرز ہیدر آباد کا مقابلہ کولکتا نائٹ رائیڈرز سے ہوگا یہ میچ شام ساڑھے سات بجے کھیلا جائے گا کلیسی مقام پر راجستان رویلز اور رویل چیلنجز پنگلورو کے درمیان دوسرا کوالی فائر میچ کھیلا جائے گا آئی پیل کرکٹ کا فائنل مقابلہ اتوار کی روز کھیلا جائے گا آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر لوگ سبہ انتخابات کے باقی دو مرحلوں کے لیے چنان مہم زور شور سے جاری ہے وزیراعظم اور بی جے پی کے سرکردہ رہنما نریندر موڈی نے بحار کے متحاری میں انتخابی ریلی کی اور کانگریس پر خاندانی پارٹی ہونے کا الزام لگایا آر جی ڈی رہنما تیجسوی پرساد یادو زیرہ دیی متحاری اور شیوہر میں عوامی جلسوں سے خطاب کریں گے ایران میں صدارتی جاپان کے کوبے شہر میں عالمی پیرا ایتھلیٹک چیمپنشپ میں خواتین کے ایف اکیاون کلب تھرو مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے اور آئی پیل کرکٹ میں آج شام احمد آباد میں پہلے کوالی فائر میچ میں کولکاتا نائٹ رائیڈرس کا مقابلہ سن رائزرس ہیدر آباد سے ہوگا اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا